السلام علیکم ایرون ویڈیو آج میں آپ کے ساتھ کرسپی پٹیٹو نگٹ شیئر کروں گی ریسپی بہت قویق ہے ہوم میڈ ہے آپ اس کو بچوں کو سکول لنچ میں بھی دے سکتے ہیں جب گیسٹ اچانک سے آجائے تو آپ ان کے لئے بھی ریڈی کر سکتے ہیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس کے لئے میں نے چار سے پانچ آلو لے لئی ہیں اور آلو کو اچھی طرح سے ہوش کر کے پیل آف کیا چھلکیں اس کے اتارنے ہیں چھلکیں اتارنے کے بعد پھر میں نے اس کو کیا کیا اس کو میں نے جو ہے میرے پاس سورے بڑے آلو تھی اگر آپ کے بس چھوٹے آلو ہیں تو آپ ان کو اس کو بائل کر سکتے ہیں میں نے اس کو بائل دینا تھا تو خوک بائل کے بعد میں نے اس کی کٹنگ کی اس کو فور پیسز میں ڈیوائٹ کیا ایک پٹیٹو کو اور میں نے اس کو کیا بائل کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں پہلے کٹنگ کر رہی ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ میری اگلی آنے والی آپ کو جلدی سے جلدی ملے اور میری تمام جتنی پیویس ویڈیو ان کو ضرور ایک بر دیکھیں شیئر کریں لائک کریں اور آپ کو بتا چلے گا میری محنت بھی آپ کو نظر آئے گی جو ٹائم میں نکالتی ہوں اپنی یوٹیوب فاملی کیلئے تو وہ بھی آپ کو دیکھے گا کریں بھی اور اس کے ساتھ ہی اپنے سو سپین میں جوہے والی کیلئے اسی طرح سے جلدی سے ملے گی اور اپنی چکلز اپنے چکلز ساتھ 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 اگر آپ کو اپنے اپنے چکلز ساتھ 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 جب آپ پرٹیٹر بوائل کرتے ہو تو اسکر اندر تیسٹ چلا جہتا ہے فیکے آلو نہیں رہ جاتے ہیں آلو جائسے ہوں میں اس پانی نکالیا ہے اور اس کو میں میش کر رہی ہوں آپ فوق سے بھی میش کر سکتے ہیں اور جو ہے وہ کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں لیکن ایک چیز کا آپ نے ضرور جو ہے وہ کیا کرنی ہے کہ تھنڈے آلو کو تھنڈے میش کرنا ہے ٹھنڈے کر کے آلو کو میش کر جائے گا ادروایز آپ جب گرم آلو کو میش کرتے تو وہ پانی چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے اب میں نے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے اس میں تین چیزیں ایڈ کی ہیں نمک لالمرچ اور دھنیا ٹھیک ہے اور لاس میں میں نے ون ٹیبل سپون جو ہے وہ کون فلور ڈالا ہے ٹھیک ہے یہ پٹیٹو نگٹس میں تیار کر رہی ہوں آپ ان کو جو ہے وہ لائک بہت جلدی اور کھوک قسم کی ریسی بھی ہے اس کے بعد میں نے اس کو اچھی سے مکس کر لیا اپنے ہینڈ کے ساتھ ٹھیک ہے جو آپ ہاتھ کے ساتھ کام کر سکتے ہو وہ آپ مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں چمچ یہاں کسی اور چیزیں مکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے اپنی شلف کو اچھی سے صاف کیا اور اس کو جو ہے اب دیکھیں میں کیا کرتا ہوں اس کے ساتھ اس کے دو ٹائپ میں نے بنائی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں دوبارہ آپ کو یہ کہوں گے میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور جس طرح سے میں یہ ریسی پی بنانے لگی ہوں آپ دیکھیں آپ کو ضرور پسند آئے گی اور آپ اپنی قوانٹیٹی اپنی ٹیسٹ کے مطابق اس میں سالٹ اور چیلی ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ چیلی کھانی ہے تو آپ اس میں گرین چیلی بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے میں نے جو ہے وہ رول کی ہے ٹھیک ہے اور جس طرح سے میں نے اس کے کرٹنگ کی ہے اور اس کے نگٹس ریڈی کی ہے تو یہ میرے جتنے میں نے بنانے تھے بنا لی ہے اب کیا کرنا ہے نیکسٹ اور لاسٹ پروسیجور یہ ہے کہ اس کو انڈک میں ڈپ کرنا ہے اور بریڈ کرم پیس جو ہے وہ کوٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے میں نے اپنی جتنے بھی سارے نگٹس میں نے بنایا تھے پریٹو نگٹس میں نے اسی طرح سے کوٹنگ کر کے ایک پلیٹ میں میں نے رکھ لیا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے بھی اگر بنانے سے پہلے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں میں نے یہ جو ہے وہ تھوڑی تیر پہلے بنا کر رکھ لیا تھے اور میں نے شام میں جو ہے وہ فرائے کیا ٹھیک ہے اور بہت ہی کرسپی بنے تھے بہت ہی زیادہ اور میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں اس کا ٹیسٹ آپ کو بہت مزے کا لائٹ سا لگے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے جانبی ہماری نگرٹوں نے پیٹ پر کیا ہوں میں نے جانبی ہماری جانبی ہوئی اس نے پیٹ میں کو بھی اکٹھی ہے لیا ہے اور میں نے پین 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 دیا گرم کیا اور اپنے زیادہ اوہر ہیٹ نہیں کر لینا اور کم بھی نہیں نورمل جو انا تیمپریچر میں اپنے ہیٹ کرنا ہے اور دن اس کو جو اپنے وہ فرائ کرنا ہے اس کو ہم لائٹ گولڈن براؤن سے کلر دیں گے اور آئی ہاپ یہ آپ سب کو بہت پسند آئے گا اس کے ساتھ میں ایک سوز تھیار کی تھی نینڈوز کی اور وہ سوز بہت ہی یمی تھی اور کافی لوگوں نے اس کو لائک کیا تھا اور بلکل ریسٹورانٹ والا تیس تھا اس کا اور لیکن میں اس کی ریسی بھی آپ کو نہیں دوں گی جب تک آپ لوگ مجھے کمنٹ میں اس کی دیمانٹ نہیں کریں گے اور جیسے ہی آپ باہر کبھی لانچ کرتے ہیں کسی اچھے ریسٹورانٹ میں میں کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گی تو آپ کو سمٹائم بہت سی جیسے فنگر فش ہے اور بہت سی چیزوں کے ساتھ ایک سوز بنی ہوتی ہے اس سے اس دش کا ٹیسٹ انہینس ہو جاتا ہے تو بیسکلی جو ہے وہ میرا بھی مطلب وہی تھا کہ جب تک آپ کی ڈپ اچھی نہ بنے تو آپ کی اس چیز میں تھوڑی بہت کمی رہ چاہتی ہے بعض لوگ کیچپ بھی یوز کرتے ہیں کھانے کے ساتھ ان چیزوں کے ساتھ بہت یہ سوز جو ہی وہ میں نے ریڈی کی تھی اور بہت ہی یمی بنی تھی اور یہ دیکھیں کہ جو گولڈن گولڈن سے ہو گیا اور ان کا کلر اچھا لگ رہا ہے مجھے ٹھیک ہے اب میں نے اس سے زیادہ ڈاک نہیں کرنا ہے تو وہ زیادہ جو ہے وہ ان کا تیسٹ بھی حراب ہو سکتا ہے اور یہ دیکھیں کہ میں نے اس کو پہلے ٹیشو ڈاکے سو کر لیو بہت بہت گریسپی تھے یہ بہت مزے کہ اب میں اپنے ڈیش میری ریڈی اور سوس آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے ریڈی کی ہوئی ہے اور گارنشن بھی کر دیا اس کی اب میں اپنے پریٹو نگٹ یا وہ ایک ڈیش میں سوف کروں گی لیں جو میری ڈیش پلکھل ریڈی ہے اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہے میری چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور میری اگلی ویڈیو کا ویٹ کریں مجھے کومنٹ کریں میسیج پر آپ نے جو ڈیمانڈ کرنی ہے وہ کریں اور بتائیں مجھے میری ریسیپی آپ کو کیسی لگی اللہ حافظ